ہم نے یہ فیصلہ کیا ایک سیاسی اتحاد یا پولیٹیکل ایلائنس قائم کرے ہم آئیں گے آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور ایک نام اور ایک نشان وہ لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضا کریں تو ہم یہ جدوجہد کسی بھی ایسی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ کریں گے جو کہ کم سے کم ایم کیوم نہیں ہوگی جو کہ کم سے کم ایم کیوم نہیں ہوگی اور اس بات کا ایگرمنٹ ہے تو بھائی آپ کس کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہیں پھر کس سے بات کر رہے تھے آپ اگر ایم کیوم سے بات نہیں کر رہے تھے ایم کیوم علتا حسین صاحب کی تھی ہے اور رہے گی ایم کیوم بطور ایک سیاسی جماعت کے اسی طرح سے انٹرٹ رہے گی اپنے پرچم کے ساتھ انتخابی نشان پتن اور اپنے منشور کے ساتھ رابطہ کمیٹی نے اجلاس کیا ہے میری ناراضگی ہے میں اس لئے اس اجلاس میں نہیں گیا ایسا نہیں ہے میں نے کوئی فیصلہ کیا اور مسلط کر دیا ایسا ہرگز نہیں ہے سب کو اعتماد میں لیا گیا جس طرح میری حوصلہ شکنی ہوئی مجھے دکھ ہوا مجھے تکلیف ہو تو میں سیاست سے دست برداری کا اعلان کرتا ہوں میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایم کیم پاکستان کی دوبارہ ممبر سے ملے بات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی دعوے کر رہا ہے نادان نام مٹانے کی اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا شور ٹین پیم میں نادیہ مرزا اور میں نادیہ مرزا ناظرین کل کی ڈاکٹر فارو ستار صاحب کی ایک میراتون پریس کانفرنس بڑی باتیں ہوئی اس حوالے سے کہا گیا کہ جی جو ان کے بانی ایم کیم تھے اس کا یہ پارٹ ٹو تھا بہت سارے میڈیا ہاؤسز اس کو ایکشن ریپلے بھی چلاتے رہے اور وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی کہ جی جو سربراہ ہیں وہ اپنی جماعت سے نراز ہو گئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے آگئے ہیں شکریہ شکایتیں کر رہے ہیں کھل کے اس پیزار کر رہے ہیں پھر وہ سیاست سے دجبردار ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر آوازیں آ رہی ہیں نئی بھائی نئی بھائی نئی بھائی لوگ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں منا رہے ہیں اور پھر بل آخر واپس آ جاتے ہیں اور اس دفعہ صرف جو تبدیلی تھی وہ شاید یہ تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کو برابر میں بٹھایا اس کے برابر میں ان کی جو وائف تھی وہ بھی وہاں پر بیٹھیں تھی اور بہرحال والدہ کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ جی میں ایک دفعہ پھر پارٹی کو جوائن کر لیتا ہوں یہ سب تو ایک طرف لیکن اگر ہم ایک تجزیہ کریں اور یہ سوچیں کہ فارو سبتار صاحب میں یہ جو اتنی لمبی ایک میراتن پرس پرس ہی ان کو حاصل کیا ہوا ان کو جو حاصل ہوا وہ اپنی پارٹی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں وہ کامیاب رہے اس کے بعد انہوں نے جو ان کا مہاجر ووٹر تھا جو کہ بڑا انسرٹینٹی کا شکار تھا اس کو انٹیکٹ رکھنے میں بھی کافی حد تک کامیاب رہے جو انہوں نے وہاں پر نعرے لگوائے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر نا صرف پی ایس پی کو بلکہ نا صرف اپنی ہی رہنماوں کو مطلب اپنی پارٹی کے لوگوں کو پی ایس پی کو بلکہ اس کے ساتھ سبائی اور وفاقی حکومتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو جس کے دباؤ کا وہ اکثر دبے لفظ و ذکر بھی کرتے ہیں ان کو میسج دینے میں کنوے کرنے میں بھی وہ کامیاب رہے میرے اس مقتصص سے انالیسس سے میں بھی بہت سے لوگ نہ بھی اس پہ اگری ہوں بٹ اینی ویس اس پہ ہم بات کریں گے اور جو پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کراؤں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹن بات جب یہ اتحاد ہوا تھا جب یہ پریس کانفرنس ایک دن قابل ہوئی تھی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی بیٹھے تھے کچھ لوگ اس کو فطری اتحاد کہہ رہے تھے لیکن یہ فطری اتحاد ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کی وجہ کیا تھی جب دلوں میں اتنی ایک دوسرے کے لیے برائیاں ہو جب دلوں میں گنجائش نہ ہو تو چیرز برابر میں رکھ کر مسکرا کر بھائی بھائی کہنے سے دلوں کے فاصلے ختم نہیں ہوتے یہ میں کس بحاف پہ کہہ رہی ہو میں نے ایک ٹوئٹ بھی کی تھی کہ ایک رات پہلے جو میسجز ووٹسپ پہ پی ایس پی والوں کی طرف سے سرکولیٹ ہو رہے تھے وہ میں نے ٹوئٹ بھی کی تھی مصطفیٰ کمال صاحب ایک دن قابل دو دن قابل تین دن قابل کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر فاروس سبتار کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی یہ اس طرح سن لیجے گا پھر فیصلہ آپ کر لیجے گا کہ ایک دن میں کائا کیسے بدل سکتی ہے رات کو آرٹیکل سکس پاکستان کے غدار کے طور پر ارسٹ ہوتا ہے اور رات کو ٹھوٹے پڑھ رہے ہیں تھاکٹر کی ڈرائی کلین مشین سے صبح ایمکیم پاکستان کا سربراہ بن کے نکلتا ہے تھے اس طارق صبح کو پتہ نہیں کس سے دھولایا اس کو نیلایا اس کو تمہارا رومینس اس لیے اس ایمکیم کے ساتھ کہ تم اپنی بیٹیوں کی عمر کی بچیوں کے ساتھ ڈیٹے مارو تم کو شاروخ خان لگے ہوگا جو تمہارے ساتھ کو بچی جائے گی بے غیرت ہو بے غیرت ہو بے غیرت ہو اس ایمکیم کے ساتھ نام نام تمہارے ساتھ تو تمہارا تمہیں کوئی پلٹ کرنا پوچھے بے غیرت بے غیرت بے غیرت تو ڈیٹے مارتا پھرتا ہے یہ ہیں وہ خیالات اور وہ آپ سوچ آپ کے ذہن بھی اور پھر ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میں ان کو بھائی بول لیتا ہوں بے غیرتوں کو آپ بھائی بھی بنا رہے ہیں تو اس مائنسٹ کے ساتھ کسی خزم کی آلائنس نہیں ہوتے یا پھر اگر آپ کے دلوں میں گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ کے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے بہرحال پروگرام کا بغید آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے سینیٹر شاہی سیدھ سا این پی کے سینئر رینوائن کراچی کی سیاست میں ایک بڑا ان کا رول رہا ہے اسلام علیکم شاہی سیدھ سا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سینیٹر میہ عتیق سا دل سے خود ابھی بھی ایمکیم کے وہ لگ بات ہے کہ ایمکیم نے ان کو ایکسپٹر نہیں کر رہی تو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اسلام علیکم شاہی سیدھ سا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی شاہی سیدھ سا بھی اس بات پر بڑا حصر ہے وہ ہمیشہ جب آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے بھی کیوں نکالا ایک اور شخص ہے جن کو نکالا نہیں لیکن وہ خود نکل گئی ارم مظیم فاروق جو کہ ایم پی ہے رہی ہے سندہ سیملی میں ایم کیوں کو ریپریزنٹ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی بھی جوائن کی اس میں بھی کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا برگیڈیر فاروق حمید صاحب کیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ضرور بات کریں گے بہت ضروری ہے کیونکہ جو فاروق ستار صاحب اور جو ان کی لیڈرشپ کہتی ہے ہم پہ دباؤ ہے تو ان سے پوچھنا ہے کہ دباؤ کیوں ہیں برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی جی والیکم سلام بہت شکریہ شاہی سید صاحب پہلے زیادہ آپ مجھے بتائے گا کہ یہ جو الائنس بنانے کی کوشش کی گئی جو رات و رات ختم بھی ہو گیا جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد آپ بھی ریلائز کریں گے ایسا کوئی الائنس ہوئی نہیں سکتا تھا آپ کے نظر میں کیا تھا ان کو زبردستی لائکے بٹھایا گیا ان کو پریشرائز کیا گیا دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا اپنا ڈیسیشن تھوپ دیا ہوا کیا تھا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سننے دیکھنے والے سلام دیتا ہوں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جس طرح سے جو لیجے میں جو لفظ یہ انہوں نے بولے مجھے تو خود سیاست پر شراماتا ہے کہ سیاست یہ چیز ہے اگر گھلیاں دینا ہے آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل گھلیاں دے رہے ہیں جو لفظ بولے وہ دوبارہ بولنے کی بھی نہیں ہے ریفینڈ میں میں آپ سے بھی ریکوز کروں کہ ان کو دوبارہ ریفینڈ نہیں چلا ہے تو اچھا ہے جو لفظ ان کو تکیہ کلام ہے وہ اکثر بولتے ہیں سب کو بولتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیاست دانوں کو بھی توڑا سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہے ہم واحد سیاست دان ایسے کہ ایک دوسر کی تذنیر کر کر کے یہ اس نوبت پر پہنچ جائے بدقسمت یہ چیز ہے کہ ایک دن پہلے اگر آپ کا یہ لے جائے تو کل ایک دن میں اتنی جلدی میں امرجنسی کیا تھی یہ تو میرا سوال ہے امرجنسی کیا تھی ہے سب پیچھے کیا ہوا فاروق ستار نے وہ چیزیں کلیر کی کہ میں نے لیٹر لے گا ہے آرمی چیپ کو اور پرائم ایسٹر کو آئیس آئی چیپ کو اور ایم آئی چیپ کو لے گا ہے اور میں نے وہ چیزیں کہ وہ راز ہے اگر وہ بولے تو میں وہ بتا بھی دوں گا تمہارے بھی کہ وہ نہیں اب یہ کہ وہ بتا کیوں نہیں رہے بتا رہے گا جب تم نے اتنی حمت کی تو مزید بھی حمت کرو بتاؤ کی کیا پریشر تھا پریشر کے بغیر تو سوال ہی بیدا نہیں تھا تو کس کا پریشر تھا پریشر تو ان کے اوپر کس کا نہیں ہے حماد صدیقی کا پریشر ہے جو بلدی افریکٹی میں 259 لوگ جلے گئے وہ کون تھے اردو بولنے والے تھے جو بارہ مئی کا واقع ہوا بارہ ربیوز کا واقع ہوا جو شیعوں کا بلدی افریکٹی کا واقع ہوا کون سا واقع ہے حماد صدیقی تو آج کا واقع نہیں ہے نا تین سار سار کمال کا واقع ہے لیکن اس کا استعمال تو کوئی اور کر رہے ہیں اچھا اب یہ سارے ریکارڈ پہ اور کل تک یہ سارے بشامولی مصطفیٰ کمال یہ سب ان کا حصہ رہے اوکی دونوں پہ دبا ہوئے اچھا سنونا اب ایک چیز جو فرق جو مجھ نے کہا ہے بیسوس کا کہ مصطفیٰ کمال کلیر ہے اس بات پہ کہ ران الٹاب نے ہمیں استعمال کیا اور وہ راہ کے لئے کام کر رہا تھا وہ برملا بول ہے اور رو بھی رہے اور ان کی بچوں کی چھلانے کی بھی بات کر رہے وہ حماد کو بے گناہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے بے گناہ کہتا ہے بے گناہ کہتا ہے اور وہ بلتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ان کو معافی دے جیسا بلکستان بی بھی جیسا تالبان کو بھی ان کو بھی معافی دے اس کا ڈیمانڈ یہ ہے لیکن اس کی اچھائی کیا ہے وہ اس غلطی کو محسوس کر رہا ہے بول رہا ہے مان رہا ہے کلیر کر رہا ہے یہ جو کل مصطفیٰ کمال نے ایک بات اور بھی کی دی کل پر تو کہ فارو ستار والے یا پاکستان والے امجیوں متحدہ پاکستان اور لندن ایک ہے یہ ان کا ہے ہے اور رہے گو 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 بھی اس کا مطلب اس بات سے تو تکبیت مل رہا ہے کہ حقیقت بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کمال بولا ہے کہ ان کے ابھی بھی لارے لپے ادھر ملے ہوئے لندن سے اور یہ وہی ایک بات پہ ہے ابھی جس طالبان میں گھڑ اور بیڈ ہوا آج سے اگر بیس سال پہلے دیکھیں تو گھڑ اور بیڈ ہوا یہ صرف گھڑتے بلی کا بار میں یہ جب الگ ہوئے تو آپ انہیں دیکھو گا ملالہ فضلاللہ جا کے آپ غلصان میں بیٹھ کے ابھی ہمارے بچوں کو مارا ہے اسی طرح ایمکیوم میں ہم نے جو کہا غلط گیا لہذا ہم اس کی کو بند کر دیں ایک طبقہ ہے کہ نہیں بھئی ہم نے صبح کے لئے اور ہم نے اپنے ازادی کے لئے جدوجر کی خون دیا ہوا ہے انقلاب دیا ہوا ہے اب ہم کیسے بند کریں نام کیسے جوڑ یہ دو جگہ تقسیم ہو رہے ہیں میں واپس آتی ہوں پریگیڈی صاحب جب یہ بات آتی ہے کہ انجینئر پولیٹک تو ہمارے ذہن میں دیفنیٹلی سٹیبلشمنٹ آتی ہے جب یہ بات آتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر پریشر ہے مصطفیٰ کمال کے اوپر ہما صدیقی کا پریشر ہے ہما صدیقی کو کون لے کر آ رہا ہے فاروق صدیقی صاحب اگر خط لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے اوپر پریشر تھا میں بہت زیادہ دباؤ میں تھا ان کے اوپر کس کا پریشر ہو سکتا ہے تو یہ جو انجینئر پولیٹکس کی جو چرم ہے جو فاروق صدیقی صاحب نے استعمال بھی کی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا آپ کو اس سے کوئی حاصل ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پہلے آپ یہ بات خمل لیں کہ کراچی کے جو حالات ہیں یہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں جسا ہے ایک منفرد حالات ایک بڑی یونیک صورت حال ہے کراچی میں پاکستان کے باقی شہروں کے اور ایریا کے مقابلے میں تو لہٰذا یہاں پہ ریاست جو ہے میں ریاست اور ریاست کے دارے کتنے سالوں سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے حالات کو کنٹرول کیا جائے یہ ملٹن سید دہشت گردی زیادہ سالوں سے تو نہیں لگے ہوئے یہ تو ابھی تین چار سالوں سے لگے ہوئے اس سے پہلے تو وہی اس کو پھلی پھولی کیسے ہیں ریاست کے داروں کی دیکھیں پہلے بھی ہوتا تھا لیکن میں مانتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں جب سپریم کورٹ نے سوہ موپل لیا تو کراچی امن کا کیس شروع تو اس کے بعد پھر یہ بھرپور طریقے سے کراچی آپریشن کے فیفلہ ہوا میں آپ کو بتانا ہی ہے چاروں دیکھیں آپ کراچی کے حالات سے ریاست کے اداروں کو اب آپ مائنس نہیں کر سکتے ان کا ایک سٹیک ہے سٹیک کیا ہے کہ کراچی میں امن قائم کرنا ہے بائی ہک اور بائی کروک کراچی میں پولٹیکل اگر اس نے کوئی جو طور بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے کراچی سے جو ملٹلسی کو ختم کرنا ہے ان کے ملٹلسی انفرسٹرکچر کو ختم کرنا ہے وہ بھی رہنے کی ہے مطلب آپ ایک سٹیپٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے جوڑ توڑ میں سیاست میں کراچی کی اور ہونا چاہیے میں اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرو میں کہتا ہوں ریاست اور ریاست کے ریاست کون ہے ریاست سے مراد کیا آپ فارو سبتار پہ فارو سبتار پہ نواز شریف کا ہے شاید خاکہ نباسی کا پریشر تو نہیں دا نا کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں جس پریشر کی فارو سبتار سبتار سا بات کر رہے ہیں اور انجینئر پولٹکس کی بات کر رہے ہیں وہ شاید خاکہ نباسی تو نہیں گے رہے وہ پریشر نہیں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایم کی طرف سے بھی ہے دیکھیں اب بات سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت ہوا کیا ہوا یہ ہے سعاد رفیق نے فون کیا ہم اس لئے لئے اگر دیفائن کر دیں گے نا بگیری ساتھ تو سننے والوں کے لئے احسانی ہوگی ہمارے لئے ہوگی ریاست ریاست صاحب کی مراد اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا جب میں ریاست کہتا ہوں تو ریاست میں حکومت پاکستان کی آتی ہے نہیں حکومت is a separate ریاست is separate حکومت پاکستان تو ان کو فون کر کے ان کے لئے خیر سگالی کا پیغام دے رہی ہے وہ اس لئے ہے دیکھیں آپ یہاں پہ معاملات اور نویت کے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایکچل ایشو ہے کہ امکیوم کے نام دفت کر رہا ہے بات کر بھی رہے ہیں اور بات کر بھی رہے ہیں اور خل کے بات نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں امکیوم کے نام ختم ہونا ہے دل میں فاروق ستا صاحب بھی چاہتے ہیں کہ امکیوم کے نام ختم ہو قاقیت تاک یہ جو ڈاک چپٹر ہے کراچی کی تاریخ کے یہ ختم ہو اور ماملت آگے چلے کیسے ختم ہوگا ان سے پروگرام لے لیں وہ کہہ رہے نا امکم کے نام ختم ہو کیسے ختم ہوگا وہ پوچھ رہے کیسے ختم ہوگا پروگرام کیا ہے فاروق ستار صاحب کے خلاف ان کے ہارڈ لائنر جو ہیں جو کے باقیات ہیں اطاف حسین کے پرو اطاف حسین ایڈیالوجی کے انہوں نے بغاوت کی ریبورٹ کیا فاروق ستار صاحب کے خلاف اور ایسا سخت کیمپین چلایا ایک چوبیس گھنٹو میں تو ریاست جس کو آپ ریاست کرے گا اس کو آپ ادھر ڈال دیں گے بغیری صاحب ماظرہ دیں گے بغیری صاحب دنیے جس کو آپ ریاست کا نام دے رہے ہیں وہ ریاست ان ہارڈ لائنرز کو پوری کیوں نہیں پڑھ رہی سوال یہاں پر یہ ہے لیکن مقتصر صاحب بریک لینے دیجئے گا بریک سے واپس آتے ہوں ایرم کبھی تجزے جانوں گے میاتیخ صاحب کبھی تجزے جانوں گے دوسری امپورٹنٹ باق یہ کرنی ہے یہ جو ایمکی ایم کا نام تبدیل مجھے نہیں بتا کہ یہ کوئی زد ہے یا پھر کوئی اناکہ مسئلہ ہے آپ نے کتنے ہی دھڑے اور بنے ہیں پیپلز پارٹی کے دھڑے اور بنے ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹین ہو گیا پی ایم ایل کے دھڑے بنے ہیں کوئی این ہو گیا کوئی کیو ہو گیا کوئی فے ہو گیا جے یو آئی کے بنے ہیں کوئی ایس ہو گیا کوئی ایف ہو گیا تو یہاں پر اگر وہ ایمکی ایم کے ساتھ انہوں نے پاکستان لگا لیا تو وہ ایکسپٹیبل فرو نہیں ہے ریاست کو جس کی بات بریگیری صاحب کر رہے ہیں ریاست سے برات بریگیری صاحب کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے مختصصہ بریک واپس آتے ہیں جینا جی پرگیم ایک دفعہ پھر آپ کو خشاندیت کہتے ہیں میاتیق صاحب ریاست نہیں چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ یہ پارٹی چلے ڈاکٹر فاروس افتار بھی نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ داغ ایک دفعہ دھل جائے لیکن جو پارٹی کے اندر ہارڈ لائنرز وہ نہیں چاہتے ہیں وہ پریشر بیل کرتے ہیں میرے بات سے ملتی ہے اس کی بات میں نے بھی یہی بولا تھا جو دو گھڑ بڈ وہی گھڑ بڈ ہو رہے ہیں گھڑ بڈ لیکن بے بڑے سینئر ہیں بریگیری صاحب مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور آئی ہوپ کہ شاید یہ وہاں رہے بھی ہیں اپنے سرونگ ٹینئور میں اور یہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں لیکن جو یہ بات ہے کھل کر نہیں کر رہے کہ ریاست سے مطلب کیا ہے ایک دفعہ پلان دے دیں پوری قوم کے سامنے کراچی والوں کے سامنے کہ یہ شیڈول ہے یہ چپٹر ہے صبح یہ کرنا ہے دوپیر کو یہ کرنا ہے اس کو ادھر فکس کرنا اس کو ادھر لگانا ہے اس کو یہاں رکھنا ہے اس کو یہاں رکھنا ہے سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی عمل کر لیں گے آپ لوگ آپ سے مراد عمل کیا جناب سولہ مہینے سے عمل نہیں کر رہے کیا بائیس اگست کے بعد تیہیس اگست سے لے کے آج تک پھر بھی آپ اعتبار جیتنے میں کامیاب نہیں ہو رہے اب یہی تو بیڈ لک ہے سنیے نا اس کی بات تو ابھی یہ کہہ دیا گیا ہارڈ لائنر بھئی ہارڈ لائنر آپ نے جتنے ہارڈ لائنر سمجھے ان کو آپ نے وہ توپ پنا کر اور گاڑیوں میں بٹھا کر لے کر چلے گئے ایک کسی کا ایک مہینہ ٹرائل کیا کسی کا چھ مہینہ ٹرائل کیا کسی کا نو مہینہ ٹرائل کیا کسی کا تیرہ مہینہ ٹرائل کیے ٹرائل کرنے کے بعد میں اپنے بھائی کی ایک بات سے مجھے بڑا میں نے ان سے سیکھا کہ اگر واقعے میں ہی وہ کریمینلز ہیں وہ ہارڈ لائنرز ہیں تو ان کو چھوڑتے کیوں ہیں ان کے خلاف آپ پورا چارج بنائیں اور چھوڑ دیں اور جو واقعے میں آپ سمجھتے ہیں آپ کی کاغذوں میں کلیر ہیں ان کو آپ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں اب یہ کہنا کہ جس طرح بار بار کہا جاتا ہے فاروق ستار بھائی نے کیا ایسے ہی کہا تھا کہ جو پی ایس پی میں چلا جائے وہ ڈرائی کلین ہو گیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف نے بھی اگر اپنے کیس ختم کروانے ہے تو وہ پی ایس پی جوائن کر لے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں یہ پرسپشن کیوں کریئٹ ہوا یہ کسی کو یہ بات کرنے کا موقع کیوں ملا تو اس لیے میں آپ ریاست کہہ رہے ہیں میں تو ڈریکٹ اسٹیبلشمنٹ کہوں گی بریگیڈیا صاحب ایک ہی چیز ہے وان انڈا سیم نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے وہ سارے محرکات کو دیکھیں جو جو لوگ ہیں وہی ریاست ہے اور ریاست کا ذکر تو آئین میں ہے قانون میں ہے ریاست کے اختیارات ہیں اور ریاست کو واقع میں ہی ابھی جو ہے ریاست میں تو پر پارلیمنٹ بھی ہے نا جیس جوڈیشری بھی ہے نا وہ ان کو بھی ٹھیک ہونا ہے اسی ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے اندر ادارے بھی آتے ہیں جس کے اندر اداروں کے سربراہ جو ہے نا وہ جون سے بھی ادارے ہوں وہ بھی غلط کام کرتے ہیں جو 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 جس جس کے بات کیار ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا سا سمیٹھتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو فاروس سبتار کی سوچ ہے وہی پوری آپ کی کچھن گیابنٹ کی ہے پوری جو آپ کی ایمکی میں اس کو سوچ ہے ہارڈ لائنرز نہیں ہیں میری گزارش سنیے گا کسی گھر میں اگر چار افراد بھی ہوتے ہیں نا تو دو کی یا تین کی سوچ ایک ہوتی ہے کسی ایک کی الگ بھی ہوتی ہے لیکن کرنا کیا ہے اس سوچ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس دو دن پہلے ہوئی جس میں کہا گیا کیوں یہ پرسیپشن دیا گیا کہ جی یہ پارٹی ختم گیا اس کا مطلب ہے پی ایس پی بھی ختم ہو جائے گی وہ تو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں 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 ایسا نہیں ہے مصطفہ کمال نے کہا کہ پی ایس پی بھی ختم گیا مصطفہ کمال والا بھی معاملہ وہی ہے جو فاروق ستار بھائی والا ہے میرے لیے دونوں لیڈر ہیں یہ سمجھ لیجئے ان کے بھی کچھ لوگ اندر کے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس پی ختم نہیں ہوگی مصطفہ کمال بھی آپ کے لیڈر ہیں فاروق ستار بھی آپ کے لیڈر ہیں میں تو تمام ہیں مران خان کو بھی کہتا ہوں قوم کے لیڈر ہیں میں جو کہ کسی پارٹی میں نہیں ہوں اس لیے کہہ سکتا ہوں میں ذرا ایرم فاروق سے پوچھ لیتی کیونکہ ان کا بڑا نیوٹرل انالیسز ہوگا اندر کی بات وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتی بھی ہیں پلس یہ کہ ان کے بڑے ویڈیو پیغامات بھی آتے ہیں اس پر بڑی اندر کی باتیں وہ کہتی جاتی ہیں پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کیا لیڈر ماننے کو لوگ تیار رہی ہیں آپ کو لگے ہیں کہ ڈاکٹر ساروق ستار کنوینس ہو گئے تھے لیکن پارٹی پریشر یا ہارڈ لائنس کے وجہ سے ان کو دوبارہ یوٹرل لینا پڑا کیا ہوا نادیا دیکھیں یہ ای ٹھنک ٹوئنٹی سیکنڈ آگست کو جب یہ سب کچھ ہوا تو ایک بڑا مشکل تھا جو ورکرز تھے ان کے لیے یہ ڈیسائٹ کرنا کہ لیڈر ایک دن پہلے ایک لیڈر ہے اور دوسرا دن دوسرا لیڈر ہے لیکن کیونکہ ان کی ایک پرسنالیٹی ڈیفرنٹ تھی اور ایک اچھے نہ ان کے پیچھے کوئی بیگج تھا تو اس لیے ان کو ایکسپٹ کر لیا گیا اچھا لیکن کل کا جو سارا سین ہوا میں سمجھتی ہوں کل ایکچلی ایمکیم پاکستان وجود میں آئی بیکوز انہوں نے اپنی لیڈرشپ دکھائی فرسٹ افال انٹرنلی بھی جو پارٹی میں جو پولٹکس ہو رہی تھی کہ اگر ڈاکس صاحب کوئی بات کہتے تھے کون کر رہا تھا یہ پولٹکس میرے ویڈیو پیغام میں میں نے بہت سارے لوگوں کا نام بھی لیا جس میں ہارڈ لائنرز یہ جو بریگیرے صاحب کہہ رہا ہے ہارڈ لائنرز یہ کہہ رہا ہے ہارڈ لائنرز شاہی صاحب سے بھی اس باتیں متفق ہے تو مجھے نام بتائیں وہ ہارڈ لائنرز کون سے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے اور پھر ان پر ریاست کی بھی نہیں چلتی دیکھیں آپ نے کل اگر ان کے باڈی لائنگوش دیکھی ہوگی دیورنگ دی ٹائم جب مصطفہ کمال کے ساتھ بیٹے تھے وہ ایک الگ باڈی لائنگوش کچھ لیڈرز کی تھی اور جب وہ آ کے پریس کانفرنس انہوں نے خود سے کری جس میں مائنس فاروق ستار کے تو وہ ایک الگ لائنگوش تھی تو وہ ہی ہارڈ لائنرز تھے پارٹی کے انسائٹ نام نہیں لیں گی آپ میں آپ کو صرف بات یہ بتانا چاہیے نام لینا نہیں چاہیے نہیں میں لے چکی ہوں میں بار بار ان کے لام نہیں لیتی میں نے جتنی دفعہ لی ہے سب کو معلوم ہے سب میں لیتی ہوں آپ فیصل صدواری صاحب کی بات کری ہیں آپ خواجہ ازارو لسن صاحب کی بات کری ہیں آپ آمیر خان صاحب کی بات کری ہیں ایسے یہ اس کے علاوہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ رابطہ کمیٹی کے ممبرز ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں جس کو وزیم اختر کا ہیں وزیم اختر کدھر ہیں کس گروپ میں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں نادیا کے لیڈر جو ہوتا ہے جب وہ کہہ دیتا ہے ایک بات ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا تھا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا تھا میں نے ڈیفرنس اور ہوپین ان کے بعد کی پڑے کی بات نہیں کی اور وہ بات اندر ہی رہنی چاہیے وہ باہر نہیں آنی چاہیے میں تو نہیں تھی نا اس میٹنگ میں یہ جو لے کر آیا باہر وہ لوگ تو خود لے کر آئے فرنٹ پہ لے کر آئے اور میرا خیال تھا کہ اگر انہوں نے مانی لیا ہے نا ان کو لیڈر تو پھر ان کو ان کے جو ڈیسیشنز ہیں اس پہ قائم بھی رکھنا چاہیے لیکن کل جو انہوں نے کیا انہوں نے ان کو دکھ کس بات کہا جو آپ نے دکھایا وہ دکھ کس بات کہا کہ ان کے اپنے پارٹی کے لیڈرز نے ٹویٹس کریں انہلہ اللہ و انہلہ راجعون بولا کیوں حالی رضا عبدی نے تو ریزائن کر دیا نہیں وہ ایک ڈیفرنٹ تھا علی کو شروع سے یہ پتا تھا کہ وہ یہ پی ایس پی کا حصہ مطلب وہ نہیں بننا چاہتا تھا ٹھیک ہے میرا ایک سوار بگیری صاحب آپ سے شاید صاحب سے بات کروں گی بگیری صاحب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جن ہارڈ لائنرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا ارم بھی ان کا ذکر کر رہی ہیں ان ہارڈ لائنرز پہ ریاست کی نہیں چلتی وہ اس سے بھی اوپر ہے نہیں آپ کو آپ شہر بات کو اس طریقے سے سمجھ نہیں جس میں آپ کو سمجھا رہا چاہتا ہوں یہ کراچی ہی تھا جہاں پہ 256 لوگوں کو زندہ جلایا گیا بلدیا سکی میں پاکستان کی تاریخ میں میرا خل ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کسی اور شہر میں تو کراچی کے جو یونیک خلاف ہیں دیکھیں یہ شکر ہے کہ پیشلی تین چار سال میں آتاز حسین کا جو فیر اور وہ جو رین آف کرر تھا کراچی میں وہ کبھر کبھر وہ رنجر اور یہ سکرورٹی کے ریاست کے داروں نے ختم کر دیا اب اس وقت پھر ضرورت اس پاتھی ہے کہ آپ کراچی میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ایسے آئے کہ جس میں لوگوں کے عوام کا فائدہ ہو عوام کے مسائل حل ہو بجائے یہ کہ وہ مہاجر کارڈ مہاجر فیکٹر اردو سپیکن یہ تمام وہ چیزیں جو ہیں جو کہ آتاز حسین کی آئیڈالوجی اور چیز جو چل رہی تھی اور جن کے وجہ پہ جن کے اوپر ناپر سالک قتلوں غلط ہو رہا تھا وہ ختم کر رہا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں لیکن برگیڈے صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو عوام کے مفاد میں ہیں تو یہ عوامی نمائندہ یہ فیصلان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ ریاست کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو جوڑ توڑ کرنا ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے یہ وہی لوگ ہیں چاہے چند لوگ جو پی ایس پی میں آگئے ہیں اور جو ابھی وہاں پر بیکھے ہیں یہی لوگ سے جو ذمہ دار تھے جو ان تمام قتل و غلط ہوا پچھلے پچھلے سال میں کراچی میں دیکھیں جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں اس میں عدلی بھی آتی ہے کیا عدلیہ نہیں آئی تھی افتخار چودی صاحب جون دو اورہہ تیرہ میں کراچی کیامل کا کیس لے کے عدلیہ آئی تھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے کراچی میں خدا کیلی پاکستان کی سالویت کو خطر ہو گیا راہ آگی وہاں پہ انگیان دعا پہ آگے بندے لے کے آگے بیپنز بائن کے آگے تو ایک بڑی گمبیر صورتحال ہے کراچی میں جس کو آئیستہ آئیستہ پاکستان ریاست پاکستان کے داروں نے اس کو کلٹور کیا ہے اور اب یہ آگیا ہے کہ دیکھیں ایم کیوں مسئلہ کیا ایسا کر کہ ایم کیوں کا نام جو ہے وہ ایک سمبل ہے ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں ایسی سمبل آف ٹیرر ملٹنسی قتل ہو گا اب یہ آپ نے ایم کیوں کا یہ نام ختم کر رہا ہے ایک سکر بیگیری صاحب بیگیری صاحب مجھے بینا ہے لیکن 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 یہ جو ملٹنسی یہ ٹیررزم یہ بھتا پچھلے ایک سال ایم کیوں پاکستان سے ایسی شکایت محصول ہوئی ہے دیکھیں پھر آپ نے وہی بات کی دیکھیں سمجھ لے کی کوشش کر رہا ابھی بھی وہاں پہ کچھ تارگیٹ کلر پکھنے جاتے ہیں ابھی بھی اتیار پکھنے جا رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بھتا کی آپ نے بات کی تارگیٹ کلنگ کے بات کی ایم کیوں پاکستان میں یہ ایلیمنٹ پچھلے ایک سال میں ملا یہ کم ہوا میں مانتا ہوں لیکن وہ جو عطاف حسین کی آئیڈالوجی ہے جو سے انہوں نے محاجر کے نام محاجروں کو محاجر کیا جو کہ میں دومیٹ امیر سمال نہیں کرتا ہوں محاجر کی کراکسی کے عوام کو جسرا بے دردی سے قتل کیا گیا محاجر کا جھنگا لے کے لیکن برکیجی صاحب مجھے بریک سے رہنے کیجے گا میں یہ سمتا ہوں کہ ابھی بھی ایم کیوں پی میں پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ عطاف حسین کی آئیڈالوجی کے سامنے لائے کس چیز میں روکا ہوا ہے ریاست کو یہی تو پوائنٹ ہے کس چیز میں روکا ہوا ہے ریاست کو یہی بات ہے مختصصہ بریک لینے دیں یہ جب بات ہوتی ہے کہ کراکسی کے عوام حقیقتا کوئی محاجر یہ وہ نہیں آپ پاکستانی ہیں لیکن بات آپ محاجر کی بات رہا کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراکسی کے عوام جب پوری ایم کی ایم کو جب ایٹی پرسن منڈیٹ دیتے تھے تو وہ اسی نام پر دیتے تھے اور فاروس عطا صاحب یہ جانتے ہوئے کل انہوں نے اپنی جماعت کو متحدہ سے ایک دفعہ پھر محاجر کا انہوں نے سفر طے کر لیا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے کوئی میسج دے رہا تھا یا کیا دے رہا تھا یہ بھی ذرہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پانچ نومبر کی تقریب میں وہ کیا کہہ جاتے لیکن مختصصہ بریک آتے ہیں شاہی سید صاحب سے جاریں گے کہ محاجر نام اور اس پر سیاست کرنا کیا کراچی کے لئے مفید ہوگا جنہ سے پرگیم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی تو یہ جو پانچ نومبر کو فاروس عطا صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی سٹرنٹ ملی تھی اس کے باوجود ہم نے جا کے ہاتھ ملایا تھا پانچ نومبر کو فاروس عطا صاحب نے کیا کہا تھا اور پھر شاید انہوں نے وہ کل کر بھی دکھایا مکم پاکستان کو ہم سیاسی کی مکم بنائیں گے خون رنگ لائے گا اور خدا ناغاز اگر ضرورت پڑی تو اپنا صوبہ آئے گا بنا دیا سیاسی کی مکم دوبارہ سے ڈاکٹر فاروس عطا صاحب نے دیکھو یہی وہ چیز ہے کہ جس سے پہلے آپ سوال مختلف کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا اس کے پر طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہارڈ لینڈر ان کو کنٹر کرے دیکھو ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں ہر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ظاہر بارے کہ القام حسین کا جو بھی سپیچ تھا شروع میں جو پارٹی بنی تھی پچھتی سی ترسمی بشرا جیدی کیس بہانہ بنا اس وقت میں اس نے قومیت کی بادی کی ماجر قومیمنٹ بنا بعد میں جب لوگوں نے سوال سمجھائے کہ بھئی دیکھو ایک قومیت کو ایسا بدنام نہ کرو لکھی پڑی اور اچھی قومیں اور جو ایک اچھے قوم سمجھا جاتا ہے وہ اس قوم کو کیوں وہ خامہ خاص پر لے جاتا ہے تو پھر انہوں نے اس کو متحدہ قومیمنٹ کر دیا نام چینج کیا لیکن ان کے ذہن میں پھر بھی قومیت کی بات چلی پھر ان سے وہ نقشہ برامت ہو رہا ہے پلانہ ہو رہا ہے الگ بنا رہا ہے نقشہ بنائے میرے نقشہ پکڑے اور وہ بندہ جب ریٹائر ہوا شاہی سہن سب موزد کے ساتھ آپ جو کراچی میں سینٹر سیاست کرتے تھے ان پی کے صدر تھے آپ پشتونوں کی حقوق کی بات اور پشتون کی بات نہیں کرتے تھے آپ پشتون میں تقریر نہیں کرتے تھے میں اسی میں آتا ہوں نا اس وقت پھر جب انہوں نہیں گیا تو پھر جب بریگی جو آئی سے گیا جو بھی تھا جب ریٹائر ہوا تو آخری بولا کہ ایک ہی نشان اور ایک ہی منشور پہ الیکشن کر رہے ہیں میں نے اس کو ویلکم کیا دو چیزوں کو کہ ان کے نام پہ مجھے کوئی اعتراض میں آج بھی کہتا ہوں ماجر کوئی بری بات رہی ہے ماجر قوم رکھے نام پارٹی اور موشہ علیہ السلام نے بھی آپ سے قوم کیلئے بات کیا میں بھی آپ سے قوم کیلئے بات کر رہوں جہاں اور مظلوموں کیلئے بھی بات کرتا ہوں یہ بھی مظلوموں کی درمیانہ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں رہا مجھے جو اس کے اعتراض ہے وہ منشور پہ ہیں اور منشور بھی اگر مصطفیٰ کمار اور فاروق ستار بھائی بیٹھ کر کے ایک نیا منشور بنائے تو میں اس کو بلکم کرتا ہوں اگر وہ الطاف حسین کی اس منشور کو جو را کے لے کام کر رہا تھا جو بھولی بن لاشتا جو بتا ماں پی آتا جو ٹپا ماں پی آتا اگر ایک الطاف کو بھی دوسرا کو الطاف بننا چاہتا ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں تو لہٰذا ہمیں قومیت کی اوپر ہمیں نشان کی اوپر پتنگ ہے تو ہے پتنگ پر مجھے کیا اعتراض ہے نہیں لیکن اداروں کو ہے نا اداروں کو ہے نا ریاستر کو ہے نا برگیٹی سب کیا رہے نا اداروں کا یہ سن ہے کہ ایمکی ایم کا نام و نشان مٹانا ہے ایمکی ایم کا نام دفن کرنا ہے جو مصطفہ ہوتا مال کہتا ہے ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں اداروں کو یہ ہے میں آپ کو کلیر باتانا چاہتا ہوں اداروں کو چاہتا ہوں ایک ملٹین ونگ کوئی پارٹن نہیں رکھے گا نہیں ہونا چاہیے اس پہ تو کوئی دورائے ہی نہیں ہے کل تک پڑی ملٹین ونگ کہتا وہ پکڑا گیا پہلے تھانا پہلے تھانا کس کس کا نہیں ہے ملٹین ونگ نہیں ہوگا بتا نہیں ہوگا لینڈ گلیمگ نہیں ہوگی باقی جو کرنا ہے کرو ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ جس نام سے سیاست کر رہے ایم کیوم سے سیاست کر رہے نہیں وہ کہتا ہے ایم کیوم نام دفن کریں وہ کہتا ہے کہ ایم کیوم نام پتن کر رہا ہے یہ وہ اس لئے اگلی صاحب نے ابھی ایک بات کی بڑے واضح طور پر کہ ایم کیوم is a symbol of terrorism so let me clear کہ یہ ایک perception پوری قوم کے سامنے لا کر رکھا گیا جس طرح سے میں پھر اسی جگہ پر آؤں گا پکڑ کر لے کر جاتے تھے کتنے لوگوں کو کوٹ نے پھانسی لگائی آخر لگنی چاہیے نا جس کو آپ لے جا کر رکھ دیتے ہیں اس کا تو سارا کچھ ہو جاتا ہے لگائیں ایک ہے نا اس جیسے ہر کس کس پارٹی میں کہی ہے دیکھیں سب جگہ میں ہیں کسی پر نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے ایسا ہی دیکھیں وہ اپنے کوئی نہیں مانتا مجھے دوہزہ تیرہ سیاکریشن ہوئے مجھے ایک بندہ بتاؤ مجھے ایک بندہ بتاؤ مجھے ایک بندہ بتاؤ مجھے ایک بندہ بتاؤ مکم پاکستان کی جو آپ نے کی دیکھیں ہم آج بات کرتے ہیں چودہ مہینے گزر چکے ہیں آپ لائیے سامنے آپ بتائیں کہ دیکھیں یہ 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 غلط ہیں آپ ان کو لے کر چلے جائیں آپ ان کو نکال دیں اس میں کون منا کرتا ہے اب اگر یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے پھر کیا یہ ایک پولٹیکل اتحاد جو مکم نے کر لیا وہ برا لگ رہا ہے سب کو اب کیا اس طرح کے اتحاد اور لوگوں نے نہیں ایسا کس کو برا لگ رہا ہے کس کو برا لگ رہا ہے کس کو برا لگ رہا ہے میرا توہی خیال کسی کو برا لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلے اتحاد نہیں ہوئے کسی سے پہلے نو ستارے نہیں بنے کیا ایم 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 کو National Democratic Alliance نہیں ہوا اسی طرح یہ آئے گا نہیں کہا کیا جا رہا ہے کہ پارٹیاں ختم کر دیں کسی نے کسی کو نہیں تھا میں بے پھر ختم گیا بارکتا نے ختم گیا دل میں وہ تھی کیونکہ وہاں سے بھی اس طرح کے الفاظ آئے اور سب کچھ ہوا اعتراض کسی کو نہیں تھا لیکن وہاں پر شاید یہ لوگ ڈیسیشن ایک لے کر آئے تھے کہ ہمیں یہ یہ باتیں کرنی ہیں لیکن اس سے ایکسٹرا ٹاک ہو گئی جب ایکسٹرا ٹاک ہوئی تو وہ جو ورکرز ایم کیوں کے تھے نا ان کو دل کو بہت افسوس ہوا اور بلیف کرو نادیا مجھے ورکرز کے فونز آئے ہیں اور وہ رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ باجی کیا ہمارا ہم اپنا جنڈا بھی اتار دیں گے کیا ہم اپنی کائٹ کو وہ کر دیں گے یہ ہمارا فاروخ ستہ صاحب کھاں کھڑے ہیں یوٹرن سے پہلے والی سیچویشن پہ یوٹرن کے بعد نہیں آئی ٹھنگ یوٹرن تو نہیں اس کو کہہ سکتے آئی ٹھنگ ہی ٹک ایڈیسیشن ان دی سینس نہیں آپ سنیں اس بات کو آپ ان کی پوری سپیچ کو دوبارہ سے سنیں نہ دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ایک پارٹی ایک جھنڈا ایک مصورت انہوں نے کہیں یہ بات تو نہیں کی میں نے تو نہیں سنا یہ نہیں بولا انہوں نے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یا تو سمجھنے میں غلطی ہو لیکن ہر چیز ہوتی ہے سٹیپ پہ سٹیپ مستوہ بھائی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بات کر کے وہ لوگ سائٹ کر کے آئے تھے اسی پہ سٹک کر رہتے تھوڑا سا اگر آگے انہوں نے ایکسٹرا کر لی بات تو اس پہ ریاکشن آیا ہے اب وہ ریاکشن کو کس طرح سے ان لوگوں کو فیس کرنا ہے امکیوم کے لیڈر ہی فیس کریں گے میں ایک مختصر سی بات پرگیری صاحب آپ سے جانوں گے مجھے تھوڑی سی کلیارٹی چاہیے ایک ٹائم میرے پاس کام ہے ہمارے جو ریاستی ادارے جس کے اب بات کریں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امکیوم پاکستان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور یہی لوگوں لیکن ایک نئی نام کے ساتھ نئی جماعت بنائیں ایسے ہی ہے نہیں نہیں یہ آپ بہت آگے چلے گئے بہت آگے چلے گئے ایسے ہمارے جاتے ہیں یاد رکھیں جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں ریاست کا میں بھی ہوں میں بھی شہدی ہوں تمام پاکستانیز جو ہیں پاکستانیز کراچی کے اندر کراچی سے باہر آپ سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں وہ جو پتیس سال والا جو مغالتہ جو خلاتے وہ ختم ہونے چاہیے امکیوم پاکستان بھی اس چیز کے حق میں ہے تو پھر جھگڑا کیا ہے یہی تو پاکستان بھی کر رہی ہے میں بتا رہا ہوں جھگڑا دکھنا رہی ہے نہیں کر رہی ہے جھگڑا یہ ہے جھگڑا یہ ہے آئیو ان سے پوچھے جو ناراضے جھگڑا یہ ہے کہ ابھی بھی ایمکیوم پاکستان میں کچھ لوگ جو کل ایک سپرد ہو گئے یہی تو بات مدر کی بات ہے تو ان کو پکڑے نہ پکڑتے کیوں نہیں ہے ریاست کی ایک ایک بات ہے نادیا ان کو یہ بولیں کہ یہ صرف ایمکیوم پاکستان دونوں طرف چلے گئے نا بی ایس پی میں بھی گئے جب وہ بات بتاتے ہیں جب وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جب برگیڈے ساب کی بات کہتے ہیں تو ان کو ریلائز کمنا چاہیے کہ یہی تو لوگ وہاں بھی چلے گئے نا بی ایس پی میں بھی گئے جب وہ بات کریں نا جب ہمارے سبی کی واپس آئے گا اور وہ ایڈنٹیفائی کرے گا جو جو دونوں پارٹیز میں لوگ ہیں وہ سب پکڑے جائے گا میری میری آخری ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایمکیوم پاکستان کے نام سے ہمارے اداروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اداروں کے بیابے تو بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں جب پاکستانی سمت ہوں کہ ایمکیوم کے نام ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے پاکستان لگ گیا نا اس کے ساتھ پاکستان لگ گیا پاکستان مسلم لیگ کے جب دھڑے ہوئے تھے تو ایک کیو ہو گیا ایک پین ہو گیا ایک فیم ہو گیا ایک سنیو پارٹیز بن گئی نئے لیڈرز آگئے آپ سمجھنے کی کوشش کرو ماجر کو ممومن سے متحدہ ہوا ایکسپٹ ہو گیا بھئی بھوکٹر فاروخ صافتان آپ نئی پارٹی بنائیں گے تو یہ پارٹیز تو نہیں کے نام پہ ہے ماجر کو ممومن متحدہ میں شیپٹ ہوا ذہنی طور شیپٹ نہیں ہوا تھا لیکن نام ہوا ایکسپٹ ہوا التاب کو ابھی ختم کیا لیکن ذہنی طور پہ ختم نہیں ہوا ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ پھر کیا رہے ہیں ایسے نکلے گا طریقہ بھی بتائیں طریقہ ان کے پاس ہے جو بتا رہے ہیں بس پھر وہ کر رہے ہیں بس طریقہ ہوگا بس طریقہ ہوگا بس طریقہ یہ ہے اگر آپ ٹھیک ہے بریگری صاحب بہت شکریہ آپ کا ایران فاروخ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کوئی لاسٹ کابن کرنا تو ضرور کیجئے گا میاں تیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ لاسٹ کابن کر دیں تو میں بھی کچھ کر دیں بس یہ یہ کہ لوگ آپس میں مل جو یہ اتحاد چلے گا اور الیکشن میں چلے گا یہ آپ دیکھنیجئے گا یہ سیاسی اتحاد الیکشن میں ہوگا یہ دیوار پر لکھ لیں سو پرسنٹ یہ بات ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے صاحب آپ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے دلوں سے زبردستی آپ نے کلوانی کی خاصل کرتے ہیں عوام سے کیسے نکالیں گے ورکس کے زیرنے سے کیسے نکالیں گے اس پہ ابھی بہت میاقلیں محنت کرنی پڑھیں گے اور یہ بھی عوامی نمائندہ ہی کر سکتے ہیں کراجی کی امن بہار رہے بلکل بلکل اس کے ہاتھ میں سبیں ناظر میں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ